میری نظر تھی ان تمام بچوں پر ان تمام نوجوانوں پر بزرگوں کو بھی میں دیکھ رہا تھا بار بار چشمہ اتار کے صاف کرتے ہوئے وہ تمام لوگ میری نظروں کے سامنے ہیں لیکن میں اس کا کوئی غلط مطلب نہیں نکال رہا ہوں مجھے معلوم ہے کہ یہ سہارنپور ہے اور یہاں کے بزرگ کسی کو بھی گنتی نظر سے نہیں دیکھنا چاہتے اس لیے آپ دیکھنے سے پہلے اپنا چشمہ صاف کر لیا کرتے ہیں تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے اس کو غلط نہ سمجھا جائے آپ نے بہت اچھے سے شائستہ سنہ کا کلام سنا میں آپ کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور ایک سوال آپ سے کرتے ہوئے آگے بڑھنا چاہتا ہوں سہارنپور کے اچھے اور زندہ دل لوگوں آپ سے ایک چھوٹا سا سوال کرتا ہوں کہ یہ آج کے مشاعرے کے جو کنوینر ہیں محترم اہم آزاد انساری صاحب کاشف رضا اور سفیان فلاہی نے یہ جو خوبصورت گلدستہ شورہ اکرام کا آپ کی خدمت میں میلہ گوگال کے اس تاریخ ساز مشاعرے کی شکل میں پیش کیا ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ ان کی یہ کوشش کامیاب ہو رہی ہے اور یہ مشاعرہ کامیابیوں کی تاریخ لکھ رہا ہے تو ایک بار زوردار تاریخوں سے مشاعرہ کامیٹی کے ان ذمہ دار لوگوں کا استقبال کیجئے تاکہ انہیں لگے کہ ان کی محنتیں وصول ہو رہی ہیں اور ان کی محنتیں کامیاب ہو رہی ہیں آئیے آگے بڑھتے ہیں اور ایک اور شاعر سے ملاقات کرتے ہوئے ہمیں اپنے مشاعرے کے سفر کو آگے بڑھانا ہے بھوک کے احساس کو شہروں سخن تک لے چلو یا عدب کو مفلسوں کی انجمن تک لے چلو جو غزل معشوق کے جلووں سے واقف ہو گئی اس کو اب بیوہ کے ماتھے کی شکن تک لے چلو آئیے زندگی کی انہی سچائیوں کو آئینہ دکھاتے ہیں اور ممبئی سے تشریف لانے والے ایک مہمان شاعر جنب امران رفت سے جو سنجیدہ لبو لہجے میں اپنی شاعری کے ذریعے نئی نسلوں کو پیغام دینے کا ذمہ اٹھاتے ہیں آئیے گزارش کریں جنب امران رفت سے کہ وہ تشریف لائیں اور میلا گگال کے اس تاریخ ساتھ مشاعرے میں اپنے کلام سے نوازیں جنب امران رفت حاضرین بہت خوبصورت مشاعرہ بہت خوبصورت نظامت سب سے پہلے میں مبارک بات پیش کرنا چاہتا ہوں مشاعرہ کنوینر کو اور مشاعرہ کمیٹی کو لیکن دوستو سچ بات یہ ہے کہ اگر میری نظر میں کوئی سب سے زیادہ مبارک بات کا مستحق ہے تو وہ آپ لوگ ہیں جنہوں نے اس مشاعرے کو مشاعرہ بنایا بے شک سچی بات اردو کے چاہنے والے لوگ اور اردو سے محبت کرنے والے لوگ کھلے آسمان کے نیچے ساری رات بیٹھ سکتے ہیں ندیم بھائی اجازت ہے ارشاد اجازت ہے اردو کے حوالے سے ایک مطلع پڑھتا ہوں اور مشکل سے بہت طویل فہرست ہے پانچ منٹ میں آپ کے لوں گا بطور خاص توجہ سے آپ سن لیں سنیے گا دوستو پڑھتا یہ بھائی ارشاد ختم پھول سے دور بھائی بھائی پانی باد میں بھی آ جائے گا آ جائے گا کہ پھول سے دور یہ خوشبو نہیں ہونے دیں گے کیا کہنا کیا کہنا بھائی پھول سے دور پھول سے دور یہ خوشبو نہیں ہونے دیں گے پھول سے دور یہ خوشبو نہیں ہونے دیں گے ختم اس ملک سے اردو نہیں ہونے دیں گے پھول سے دور یہ خوشبو نہیں ہونے دیں گے ختم اس ملک سے اردو نہیں ہونے دیں گے ایک مطلع اور پڑھتا ہوں کہتا ہوں کہ پتنگ اڑا کے کھلی ریل چھوڑ دیتا ہے پتنگ اڑا کے کھلی ریل چھوڑ دیتا ہے پتنگ اڑا کے کھلی ریل چھوڑ دیتا ہے خدا خفا ہو تو پھر ڈھیل چھوڑ دیتا ہے پتنگ اڑا کے کھلی ریل چھوڑ دیتا ہے خدا خفا ہو تو پھر ڈھیل چھوڑ دیتا ہے ایک مطلب اور پڑھتا ہوں کہ ظالم کا ذہن و دل سے اثر ختم ہو گیا ظالم کا ذہن و دل سے اثر ختم ہو گیا ظالم کا ذہن و دل سے اثر ختم ہو گیا اتنا ڈرائیا اس نے کہ ڈر ختم ہو گیا ظالم کا ذہن و دل سے اثر ختم ہو گیا اتنا ڈرائیا اس نے کہ ڈر ختم ہو گیا پھر ایک نئے سفر کا ہے آغاز قبر سے دنیا سمجھ رہی تھی سفر ختم ہو گیا پھر ایک نئے سفر کا ہے آغاز قبر سے دنیا سمجھ رہی تھی سفر ختم ہو گیا دوستو آپ بہت اچھا سن رہے ہیں اور میرے بعد آپ کو ڈاکٹر ماجد دیوبندی ہیں آل تابزیہ اقبال اشار تمام شورہ کو سن رہا ہے تھوڑی سی محبت ہے آپ جڑیں مجھ سے جڑیں انشاءاللہ دو چار شئر بہت کم وقت آپ کرلوں گا ایک مطلع پڑھتا ہوں کہ ارشاد زمانے بھر پہ جادو کر رہا ہے زمانے بھر پہ جادو کر رہا ہے وہ لہجہ اپنا اردو کر رہا ہے زمانے بھر پہ جادو کر رہا ہے وہ لہجہ اپنا اردو کر رہا ہے حوث کو سادھنا کا نام دے کر حوث کو سادھنا کا نام دے کر یہ کیا کیا آج سادھو کر رہا ہے حوث کو سادھنا کا نام دے کر حوص کو سادھنا کا نام دے کر یہ کیا کیا آج سادھو کر رہا ہے حرف آخر کے دور پر ایک مطلع دو تین شیر پڑھتا ہوں کہ رسمن ہی میں نے دیکھا تھا بس آسمان پر رسمن ہی میں نے دیکھا تھا بس آسمان پر پہرے بٹھا دیئے گئے میری اڑان پر رسمن ہی میں نے دیکھا تھا بس آسمان پر پہرے بٹھا دیئے گئے میری اڑان پر سیاد کرنی ہاں مجھے پھر زور دیکھنا شرطیں لگائی جائیں گی میری اڑان پر شرطیں لگائی جائیں گی میری اڑان پر اور یہ چار مستر نظیم بھائی پڑھتا ہوں کہ غیروں کی انعیت سے کنارہ کر لو غیروں کی انعیت سے کنارہ کر لو سوکھے ہوئے ٹکڑوں پہ گزارہ کر لو کیا کہنا ہے غیروں کی انعیت پہ کنارہ غیروں کی انعیت سے کنارہ کر لو سوکھے ہوئے ٹکڑوں پہ گزارہ کر لو اور غیرت کا تقاضہ ہے اگر فاقوں میں موت آ جائے تو مر جانا گوارہ کر لو باہ 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 باہ